خواتین و حضرات اسلام علیکم کا نقشہ ہمارے سامنے ہے یہ وہ نقشہ نہیں جو قائد عاظم اور اقبال کا نقشہ تھا اس وقت اگر زلط اور توقیر کے زندگی ہم بسط کرائے تھے اس وقت انگریس اور ہندو سامرات تھا اور آج اغیار دوب مور کی رٹ لگاتے ہیں احقامات جاری کرتے ہیں سازچے ہوتی ہیں اور اس کے بدلے میں چند کوڑیاں ہماری جھولی میں حکارت اور نقلت سے پھیک دی جاتی ہیں میرے بزرگو میرے بھائیوں میری بہنوں میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان تو بن گیا مگر معاشی آزادی آج بھی حاصل نہیں ہوئی سیاسی آزادی آج بھی حاصل نہیں ہوئی اور حالات وہیں جو کہ توں ہیں اور حالات کا دھارہ اسی طرح بے رہا ہے جو کہ ہندوستان میں تھا میرا یہ ایمان ہے اور میں ہوں وہ خادمی آدھا میں وہ ایک ادنا پاکستانی مگر بڑے فقر کے ساتھ بھی اور بڑے انکساری کے ساتھ بھی میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چو سٹھ سال میں اگر کوئی موقع آیا پاکستان کے اندر جب ہم نے اغیار کی بھیق سے توبہ کی تو وہ میرے حکمت پجاب میں ہے کہ میں نے اس پر پاکستان کیا ہماری سوچ کا یہ مقصد ہے کہ ہم وہ ملینڈ آف ڈالرز لے لیں اور اس کے بدلے میں اگر کسی بے گناہ مسلمان کا خون بہتا تو بہتا رہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عزت کے موپر ایک تماشا ہے اور میں نے چو سٹھ سال میں پہلی مرتبہ مسلمان کی قیادت نے نواز شریف کی قیادت میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ یہ لکھو اپنے پاس ڈالر ہم روح کی شکریہ کھائیں گے مگر اپنی عزت اور بیستی میں کوئی بیستی میں ہم قلقتل آپ کے ساتھ سکھانے نہیں ہوں یہ بات سننے والی ہے اغیار کی وہ اندار جس میں ہماری عزت اور توقیر کو تباہ کرنے کی ساتھش کی گئی میں نے ہاتھ ٹوڑ کے اس کو بند کر دیا پنجاب زندہ ہے پنجاب زندہ ہے جہاں مجھے